حمل زیابتیس اکثر حملہ خواتیم میں چھٹے ساتھوے مہینے میں جو زیابتیس ظاہر ہوتی ہے اسے حمل زیابتیس کہتے ہیں یہ عموماً بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتی ہے زیابتیس اور حمل مرز کی نویت کے ادبار سے زیابتیس کی حاملہ خواتین کو دو گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے حمل سے قبل زیابتیس میں مقتلہ خواتین وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہونے سے پہلے زیابتیس میں مقتلہ ہوں اس گروپ میں شامل خواتین کو زیابتیس کی بنیادی اقسام میں سے کسی بھی قسم کی زیابتیس ہو سکتی ہے یعنی ٹائپ ون یا ٹائپ ٹو ڈائیابتیس حمل کے دوران زیابتیس وہ خواتین جن میں زیابتیس حمل کے دوسرے نسف حصے میں ظاہر ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے یا جاری بھی رہ سکتی ہے اسے گیسٹیشتل ڈائیابتیس کہا جاتا ہے دوران حمل جسن کے خلیوں میں انسلین کی اثر پذیری کم ہو جاتی ہے حاملہ خواتین جن میں زیابتیس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہ عورتیں جن کے خاندان میں زیابتیس کا مرض موجود ہوں یعنی والدین بہن بھائی میں یا قریبی رشتہ داروں میں وہ عورتیں جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو یا پہلے مردہ بچے پیدا ہوئے ہو یا بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے ہو وہ عورتیں جن کے پہلے بچوں کا وزن پیدائش کے وقت آٹھ پونٹ سے زیادہ ہو وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے کا سائز حمل کے دنوں کی مناظبت سے زیادہ ہو وہ عورتیں جن کے بچے جسمانی نقص کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ عورتیں جن کے رحم میں حمل کے دوران پانی زیادہ ہو جاتا ہو وہ عورتیں جو پہلے بھی دوران حمل زیابتیز کی مریض رہی ہوں وہ عورتیں جن کا وزن بہت زیادہ ہو یاد رکھئے ان آٹھ گروپوں کی خواتین کیلئے لازمی ہے کہ وہ حاملہ ہونے سے پہلے خون میں شگر ٹیسٹ کروالیں حمل سے پہلے زیابتیز کی تشقیش کا تریقے کار وہی ہے جو عام حالات میں دیگر مریضوں کیلئے ہیں اور جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے حمل سے پہلے جن خواتین کے خون میں شگر کی مقدار زیادہ ہو تو وہ زیابتیز کی مریض ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت تک حاملہ نہ ہو جب تک ان کی شکر کنٹرول میں نہ آ جائے ان خواتین کو حمل کے دوران بھی شگر کنٹرول صحیح رکھنا ہوگا دوران حمل جسم کے خلیوں میں انسلین کی اثر پذیری کم ہو جاتی ہے بالفاز دیگر انسلین کے فیل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دوران حمل خون میں ہارمون ایسٹروجین اور پوریزسٹرون اور پلیسینٹل لیکٹوجین کی سطح کافی بلند ہو جاتی ہے آج سے چالیس سال پہلے جو حاملہ عورتیں زیابتیز کی مریض ہوتی تھی ان کے چار بچوں میں ایک بچہ یا تو مردہ پیدا ہوتا تھا یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا تھا لیکن پچھلے چالیس سالوں میں اس زمد میں اس قدر ترقی ہوئی ہے کہ اب زیابتیز کی مریض عورتوں کے سو بچوں میں سے چھانوے بچے تندرس پیدا ہوتے ہیں اس کامیابی کی وجہ حاملہ عورت کے خون میں شکر کی مقدار کا صحیح کنٹرول ہے موجودہ دور میں زیابتیز کے اچھے کنٹرول اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے زیابتیز میں مقتلع خواتین میں غیر پیچیدہ حمل کے امکانات ایسے ہی ہیں جیسا کہ زیابتیز سے محفوظ خواتین کے مرحل سے گزرتی ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے اگر خواتین اپنی صحیح کا خیال رکھیں تو زیابتیز صحیح مند اولاد کے حصول میں رکاوٹ نہیں زیابتیز چاہے حمل کے دوران ظاہر ہوئے ہو یا حمل ہونے سے پہلے موجود ہو اس کی جلدہ جلد تشکیش اور خون میں شکر کی مزدار کا بہتین کنٹرول ماں اور بچے کی جان کی حفاظت اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے حمل کے دوران خون میں شکر کے محصر طور پر قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی جسمانی آزا میں نقص پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں پیدائشی نقائش کا خطرہ زیابتیز کی وجہ سے نہ صرف زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے یاد رکھئے حمل کے آغاز خصوصاً آٹھ ہفتوں میں جب بچے کے آزا اور جسم کے دوسرے حصے دل گردے اور آسابی نظام تشکیل پاتے ہیں اگر زیابتیز کا موثر کنٹرول نہ ہو تو حمل کے ضائع ہونے یا بچے کے جسمانی آزا اور دل میں نقص پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہ مریض جو دورانے حمل بلند فشار خون یعنی بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر پیر اور ٹکنوں میں سوجن اور پیشاب میں پروٹین کا آنا اور رحم میں پانی کی زیادتی کی شکایت رکھتے ہوں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں یاد رکھئے جن خواتین میں حمل سے پہلے خون میں شکر کی مقدار نارمل ہو اور زیابتیز کے مریض نہ ہو تو بھی ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمل کے چوبیس سے اٹھائیس ہفتوں کے درمیان خون میں شگر ٹیسٹ کروائیں تاکہ معلوم چل سکے کہ انہیں دوران حمل زیابتیز ہے یا نہیں حمل کے دوران ہونے والے زیابتیز کی تشخیش کرنے کے طریقے وہی ہیں جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں